بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے چلنا ہے لانگ رنگ چلنا ہے جو سارے پلین جو ساری پروجیکٹس ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے ہیں وہ سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ہماری نیت صاف ہے کچھ لوگوں کی غلط گائیڈنس کی وجہ سے اداروں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے تھی جو ایم ایم نے ایکچول چیز انٹریڈیوز کروائی تھی جو سسٹم انٹریڈیوز کروائی تھا وہ بہت ہی کم لوگوں نے فالو کیا اور لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے طریقے سے سارا مینج کر رہے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ کئی بھاگنے والے نہیں ہیں کوئی ہمیں اس طرح کی خوف خطر نہیں ہے نہ ہمارے اندر کوئی چور ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں کام کرنے آئیں اور کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ہمیشہ ایک بات کو جو ہے فالو کیا ہے کہ ریاست کا جو قانون ہوتا ہے اس کو کبھی بریک نہیں کرنا چاہیے اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے میں ہر اس طرح کی بات کی تردید کرتا ہوں جس میں لوگ جذباتی الفاظ بولتے ہیں میں اس کو بالکل ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا اس طرح کی باتوں کو کیونکہ میں اس طرح کا خود بندہ نہیں ہوں نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کا کام کیا نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کا سسٹم انٹرڈیوز کروا ہے میں آپ تمام لوگوں کو ایک بات کی یقین دانی دلاتا ہوں کہ آپ کھڑنے مضبوط ہو جائیں ایم این ایم انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گی اور ایم این ایم کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں ایم این ایم کے ساتھ ہم ہماری نیت صاف ہے ایم این ایم کہیں بھاگنے والی نہیں ہیں ایم این ایم کام کرنا چاہ رہی ہے ایم این ایم کے پاس ایک پراپر سسٹم ہے جس کے تحت وہ اپنا بزنس کر رہی ہے بس اس سسٹم کو ہر انسان نے اپنی مرضی سے موڈیفائی کر لیا کچھ نے لالچ میں آکے کہہ لیں کچھ نے زیادہ کام کرنے کے چکر میں کہہ دیا یا کچھ بھی کہہ دیا لیکن انشاءاللہ اب جو بھی کام ہوگا پراپر سسٹم ہوگا پراپر طریقے کے ساتھ ہوگا ہم بس یہ والے ڈاکومنٹس اور جو بھی معاملات ہیں ان کو تھوڑا کلیر کر لیں انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور اللہ ہماری مدد بھی کرے گا باقی آپ سب لوگ خوش رہیں اور اس طرح کے ٹائم پہ ہی خوش رہنا چاہیے آپ لوگ ذہنوں پہ زیادہ دباؤ نہ ڈالیں آپ نے آپ کو ریلیکس رکھیں دیکھیں میرے میری طرف دیکھیں آپ میں پانچ چھ دنوں سے لگاتار جاگ بھی رہا ہوں کام بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور بے شمار کالز بھی ریسیف کرتا ہوں مطلب میری کنڈیشن آپ کے سامنے ہے ساری آپ آر چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اور آپ مجھے مجھے اٹ لیسٹ جانتے بھی بڑی اچھے طریقے سے ہیں سب لوگ کہ الحمدللہ جو ایم ایم نے بھولا وہ کر کے دکھایا جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس پہ ہم نے پورا اپنا پیرا دیا وعدے پورے کیے ابھی تھوڑا سا ہم پہ مشکل وقت آیا ہے ایک سار سب کو یار ہر چیز پر اپر ملیے آپ پریشان ہو گئے ہیں بہت جلد وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس طرح کا جو ٹائم آیا تھا ہمیں سب سے زیادہ فوکس کام پہ کرنا چاہیے تھا اور عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ کام کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کے کونفیڈنس کے لیے یہی چیز کافی تھی اور ہونی بھی چاہیے کہ یار یہ لوگ بھاگے نہیں ہیں ایم ایم یہی ہیں اپنے معاملہ درست کر رہی ہے ہم وہ ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا آپ کام پہ فوکس کریں بجائے ادھر ادھر کی باتوں پہ یہاں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میری بات کو مننے ٹھیک ہے یہاں سے ہر بندے کی جو ڈیلیوری ہے لیٹ ہو رہی ہے لیٹ ضرور ہو رہی ہے ہم بیسیکلی اس پرابلم میں آکر دو ماہ پیچھے جا چکے ہیں لیکن ہم اس کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی منیج ہو جائے گا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا حوصلہ کریں تھوڑا سا کوپریٹ کریں اور ریلیکس رہیں دیر ہو سکتی ہے نا صرف دیکھیں دیر ہونے میں اور دوبنے میں بڑا فرق ہے دوبے گا کسی کا کچھ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ہمیں معاملات درست کر لینے دیں ہم اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب مارکیٹ میں دوبارہ بیٹھ جائیں گے تو سارا کام دوبارہ انشاءاللہ واپس بھی آ جائے گا کام بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور سب ریلیکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا انتظار ہے وہ انتظار کر لیں اتنا زیادہ پریشر نہ لیں نہ ڈالیں کیونکہ میں آر ایڈے جن کانج اس کام کو کر رہا ہوں مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن کی ضرورت ہے میں ذہنی طور پر ریلیکس ہو کر وہ کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کا بھرپور مجھے ساتھ جائیے اور میں یقین کریں آپی لوگوں کے لیے اور اس ایم ایم کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے جو میں نے ہر چیز اپنے آپ کو ہر جگہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی پور امید رہیں گے اور ایم ایم کا بھرپور ساتھ دیں گے بہت شکریہ جی اللہ حافظ اسلام علیکم